The Watcher Presents Korean Movie Train to Busan South Korea ایک بائیوٹیک پلانٹ میں کیمیکل لیک ہو جاتی ہے جس وجہ سے پورے دیس میں چومبی ایپوکلیپس کی شروعات ہوتی ہے دوسری طرف ایک فنڈ مینیجر جس کا نام سیوکو رہتا ہے اس کی بیٹی سوان اپنا بڑے اپنی موم کے ساتھ منانے کے لیے سیوکو سے جیت کرتی ہے پر سیوکو سوان کو اس کی موم کے پاس لے جانے سے منع کر دیتا ہے دراصل سیوکو اپنے کام میں ہر وقت کچھ زیادہ ہی بیجی رہتا ہے اور فیملی کو ٹائم نہ دے پانے کی وجہ سے اس کی بیوی ویو سے چھوڑ دیتی ہے پر وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے سوان کو منع کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ اسکول میں آج اس کی بیٹی کا اسٹیج پرفومنس تھا پر کام کی وجہ سے وہ جانا بھول گیا اپنی بیٹی کی پرفومنس دیکھنے کے لیے وہ اس کی ریکارڈنگ دیکھتا ہے اور ریکارڈنگ دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ سوان کو اسٹیج فیر ہے اور اس کے اسکول میں نہ آنے کی وجہ سے وہ پرفوم نہیں کر پائی سیوکو کو اپنی بیٹی کے لیے بہت برا لگتا ہے اور خود سے بہت سرمندہ ہوتا ہے جس کے بعد اپنی بیٹی کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے سیوکو اسے بھوسان کے لیے لے کر نکل جاتا ہے بھوسان جانے کے لیے سیوکو سیولر سٹیشن آتا ہے اور وہاں سے ٹرین لیتا ہے اس ٹرین میں اور بھی کچھ خاص لوگ رہتے ہیں ایک میڈل کلاس آدمی سینگ وا اور اس کی پریگننٹ بیوی سیونگ دوسرا ایک دوسری ٹرینر سٹیشن کا سیو یونگ سو جو کی بہت مطلب ہی رہتا ہے تیسرا ایک ہائی اسکول بیسپول ٹیم جس میں یونگ گوک رہتا ہے اور ان کی چیئر لیڈر جن ہی چوتھا دو بڑی بینے رہتی ہیں جن کا نام انگل اور جونگ گل رہتا ہے اور پانچوا ایک بے گھر گریب رہتا ہے ٹرین میں موجود سبھی لوگ باہر ہو رہی تواہی سے انجان رہتے ہیں مہماری اسٹیشن کے باہر تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور ٹرین کے اسٹیشن سے کھلتے ہیں وائرس سے انفیکٹ ہو چکی ایک لڑکی ٹرین میں گھوس آتی ہے جس پر ٹرین گارڈ کی نجر نہیں پڑتی ٹرین میں سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں اور وہ انفیکٹڈ لڑکی جومبی میں بدل جاتی ہے اس لڑکی کے عجیب برطاؤں کو دیکھ کر ٹرین اٹینڈٹ اس کے پاس جاتی ہے تب ہی وہ جومبی بنی ہوئی لڑکی اسے اچانک کاٹ لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک جومبی کے وجہ سے باغی میں موجود سبھی پیسنجر جومبی میں بدل جاتے ہیں اور باقی بچے انسانوں کو مارنے لگتے ہیں دوسرے باغی میں موجود سارے پیسنجر یہ نجارہ دیکھ کر اپنے باغی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں دروازہ بند کرنے کے بعد جومبیز پر دھیان دینے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ جومبیز تب ہی اٹیک یا ریاکٹ کرتے ہیں جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کے آواز سنتے ہیں سینگ وا کی وائف سیونگ ترد دروازے کے کانچ پر نیوز پیپر چپکا دیتی ہے جس سے دروازے کے دوسرے طرف جومبیز انسان نہ دیکھنے پر سانت ہو جاتے ہیں ٹی وی پر دیکھ کر انہیں پورے معاملے کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ایک بائیو ٹیک پلانٹ سے کیمیکل لیک ہونے کی وجہ سے ایک وائرس پورے سہر میں فیل گیا ہے اور اب اس وائرس کے چپیٹ میں آنے والے لوگ زومبیز بن رہے ہیں اس نیوز کو دیکھنے کے بعد سیوکو کو پتا چلتا ہے کہ جس بائیو ٹیک پلانٹ سے وائرس لیک ہوا ہے وہ اس کے بیجنس کے ساتھ کنیکٹیٹ تھا سیوکو تورت اپنے پہچان کے کسی آفیسر کو فون کرتا ہے اور اسے اور اس کی بیٹی کو اگلے اسٹیسن سے صحیح سلامت نکلوانے کو کہتا ہے وہ آفیسر سیوکو سے کہتا ہے کہ وہ ٹینسن نہ لے اسٹیسن کے باہر اس کی آرمی کھڑی ہے وہ لوگ اس کے وہاں سے نکلنے میں مدد کریں گے دوسری طرح ٹرین ڈرائیور کو بھی اگلے اسٹیسن پر ٹرین روکنے کی اجازت مل جاتی ہے پر اسٹیسن پہنچ کر جب سارے لوگ ٹرین سے اترتے ہیں یہ سوچ کر کہ آرمی انہیں سیف رکھے گی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آرمی والے خود جومبیز بن چکے ہیں اور تب ہی جومبیز بن کے سارے آرمی والے انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جومبیز کو دیکھ کر سبھی لوگ واپس ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں پر آدھے سے زیادہ لوگ جومبیز سے پکڑے جاتے ہیں اور باقی بچے لوگوں کے ٹرین میں پہنچنے تک سینگوا، سیوک وو، یونگ گوک اور کچھ لوگ اسٹیسن کے دروازے کو بند کر کر رکھتے ہیں ادھر نیچے بھاگتے وقت انگل اور جونگل ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مجبوراً انہیں الگ الگ باغی میں جانا پڑتا ہے پرین کے کھلتے ہیں سیوک وو، یونگ گوک اور سینگوا بھی بھاگتے ہیں اور کسی تر ٹرین پر چڑھ جاتے ہیں دوسرے باغی میں سوان، سیونگ، انگل اور وہ بیگار آدمی دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں ہیں ان کے دونوں طرف کے باغی میں زومبیز ہیں یہ لوگ طرد بینہ آواز کیے باغی کے ریشپرون میں چلے جاتے ہیں پر سیونگ کے اندر گھسنے سے پہلے ایک زومبی اسے دیکھ لیتا ہے اور دروازے کو ڈھکلنے لگتا ہے تب ہی سینگوا اپنی بیوی کو کال کرتا ہے یہ پتا کرنے کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں تب ہی کال سیوکو کی ویٹی سو آن اٹھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ لوگ مصیبت میں ہیں سینگوا سو آن سے اس کے باغی کا نمبر پوچھتا ہے تو پیچھے سے اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ تیرہ نمبر کا باغی میں ہے دونوں اپنی بیوی اور بیٹی کو بچانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں پر دکت یہ رہتی ہے کہ یہ لوگ باغی نمبر نو میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پہنچنے کے لیے انہیں تین باغی پار کرنا پڑے گا اور ہر باغی میں جومبی رہتے ہیں خطرے کے بارے میں پتہ ہونے کے باؤجد یہ وہاں جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور یونگ گوک بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور ٹرین کے ایک ٹرنل سے پار ہوتے ہیں یہ لوگ زومبیز سے بھرے باغی میں گھج جاتے ہیں اور ان سے لڑ کر دوسرے باغی میں جاتے ہیں پر دوسرے باغی میں پہنچتے ہیں یونگ گوک دیکھتا ہے کہ وہ سارے زومبیز اس کے دوست ہیں اپنے دوستوں کی ایسی حالت دیکھ کر یونگ گوک ان پر اٹیک نہیں کر پاتا پر تب ہی ٹرین دوسرے ٹرنل سے پار ہونے لگتی ہے اور ٹرین میں اندھیرہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اندھیرے کے کارن زومبیز سانت ہو جاتے ہیں زومبیز کے سانت ہونے سے یہ تینوں بینا کوئی آواز کیے اس باغی سے چپ چپ نکل جاتے ہیں اور اب انہیں زومبیز کے ایک اور کمجوری کے بارے میں پتہ چلیا رہتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ تیسرا باغی ہی پار کر دیتے ہیں جب ٹرین واپس ٹرنل میں جاتی ہے اور سب ہی لوگ واپس فیر سے ساتھ ہو جاتے ہیں تب ہی یونگ گوک اپنی دوست کو میسیج کرتا ہے جو کی پندرہ نمبر کے باغی ہیں باقی پیسنجرز کے ساتھ رہتی ہے اور اسے اس باغی کا دروازہ کھولنے کو کہتا ہے تاکہ وہ سب باقیوں کے پاس پہنچ سکے اپنے دوست کا میسیج دیکھ کر وہ لڑکی خوش ہو کر ٹرین کا اسٹاپ سے کہتی ہے کہ اس کا دوست کچھ لوگوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ جلدی سے اس باغی کا دروازہ کھول دیں تب ہی اس لڑکی کی بات سن کر یونسوک کہتا ہے کہ وہ دروازہ نہیں کھولنے دے گا کیونکہ اس کا دوست اور باقی سب جومبی سے بھرے باغی سے پار ہو کر آ رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وائرس سے انفیکٹ نہ ہوئے ہو یہ کہہ کر یونسوک باقیوں کو بھی دروازہ نہ کھولنے کے لیے منا لیتا ہے ادھر ٹرین کے ٹنل میں انٹر کرتے ہیں یہ لوگ آخری باغی کو پار کرنے لگتے ہیں اور پار کرنے کے بعد جب یہ لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ دروازہ دوسری طرف سے بند رہتا ہے یونگوک اپنی دوست کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر سبھی لوگ اسے پکڑ کر اس کا مو بند کر دیتا ہے زومبیز کو روپنے کے لیے سینگوہ دروازے کو پکڑ کر رکھتا ہے اور تب ہی ایک زومبی سینگوہ کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے دوسری طرف یونگوک باغی نمبر پندرہ کے دروازے کو توڑ دیتا ہے اور ادھر زومبی کے کاٹے جانے کے بعد سینگوہ سیوکو سے اس کی بیوی کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانے کو کہتا ہے اور خود زومبی بننے سے پہلے تک سارے زومبیز کو روک کر رکھتا ہے سینگوہ سینگوہ کو لے کر یونگوک اور اپنے بیٹی کے ساتھ کسی طرف پندرہ باغی میں گچھ جاتا ہے پر انگل بودھی ہونے کے کارن بھاگ نہیں پاتی اور زومبیز کا سکار بن جاتی ہے ان کے باغی میں جاتے ہی یونسوک چیڑ جاتا ہے اور باقی سب پیسنجر کو کنوینس کر لیتا ہے کہ یہ لوگ انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور انہیں باغی سے جانے کو کہتا ہے سینگوہ کو یونسوک پر کافی گصہ آتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے سینگوہ اور انگل ماری گئی پر باقی پیسنجر کے چلانے کی وجہ سے یہ سب اس باغی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی سبھی پیسنجر گیٹ کو لوگ کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کی ایسی گھٹیا حرکت کی وجہ سے جانگل کو ان سے گھن آتی ہے اور ان کے کیے کا بدلہ لینے کیلئے وہ جانبیز کے طرف کا گیٹ کھول دیتی ہے جس سے سارے جانبیز اندر آ جاتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں دوسری طرف بھوسان پہنچنے سے پہلے ایک اسٹیشن پر ٹریک جام ہونے کے کارن ٹرین ڈرائیور ٹرین کو روک دیتا ہے اور اناؤس کرتا ہے کہ جو لوگ بھی جندہ بچے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسرے ٹرین پر آ جائیں ڈرائیور طورت اسٹیشن سے جا کر ایک ٹرین انجن نکالتا ہے ادھر اناؤسمنٹ سن کر سبھی لوگ اس ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور ٹرین ڈرائیور کے بتائے ہوئے جگہ پر جانے کے لئے نکلتے ہیں یونگوک اور اس کی دوسرے دوسری طرف سے جاتے ہیں پر جب وہ ایک ٹرین کو پار کرنے کے لئے رکھتے ہیں تب پیچھے سے یونسوک آ جاتا ہے وہ کسی طرح ان ٹرین کے زومبیز سے بچ جاتا ہے پر اس کے پیچھے ایک زومبی پڑا رہتا ہے جس سے وہ خود بچنے کے لئے یونگوک کی دوسرے کو اس زومبی کی طرف ٹھیل دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یونگوک دورت اس زومبی کو اپنی دوست کے اوپر سے ہٹاتا ہے پر تب تک زومبی اسے کاٹ چکا ہوتا ہے اپنی دوست کو تڑپتا ہوا دیکھ کہ یونگوک اس کے پاس ہی رک جاتا ہے تب ہی اس کی دوست زومبی میں بدل جاتی ہے اور اسے کاٹ لیتی ہے ادھر وہ بے گھر آدمی بھی سیوک بو, سیوان اور سیونگ کو بچانے کے لئے خود کو زومبیز کے حوالے کر دیتا ہے دوسری طرف یونگوک بھاگتے ہوئے ٹرین ڈرائیور کی طرف جاتا ہے پر بھاگتے ہوئے وقت وہ ٹریک پر گر جاتا ہے ٹرین ڈرائیور یونگوک کو دیکھ کر طورت اس کی مدد کرنے آتا ہے پر یونگوک اس بار بھی خود کو بچانے کے لئے ٹرین ڈرائیور کو زومبیز کے حوالے کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر ٹرین کے انجر پر چڑھ جاتا ہے ادھر سیوک وو, سو آن اور سیونگ بھی اس ٹرین انجر پر چھننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر جب سیوک وو انجرن کے کیبین میں جانے کے لئے دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے یونگوک پہلے سے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ وائرس سے انپیکٹ ہو کر جومبی بن چکا ہے یونگوک سیوک وو کو دیکھ کر اس پر اٹیک کرتا ہے سیوک وو یونگوک سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر آخر میں یونگوک سیوک وو کو کاٹ ہی لیتا ہے یونگوک کے کارتے ہیں سیوک وو اسے ٹرین انجرن سے نیچے فیک دیتا ہے اور زومبی بننے سے پہلے سیونگ کو ٹرین کیسے روکتے ہیں یہ سکھاتا ہے اور اپنی بیٹی کو بائے کہہ کر انجرن کے کیبین کو بند کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کے بچپن کو یاد کرتے ہوئے مسکراتا ہے اور پھر لاشٹ میں انجرن سے کوچ جاتا ہے کچھ دیر بعد سیونگ اور سوان بھوسان پہنچ جاتے ہیں اور پیدل ٹرنل کو پار کرنے لگتے ہیں پر ٹرنل کے دوسری طرف آرمی موجود رہتی ہے جنہیں آرڈر ملا ہوا رہتا ہے کہ کسی بھی جومبی کو ٹرنل سے پار نہ ہونے دے آرمی والے ٹرنل میں اندھیرہ ہونے کے کارن پہچان نہیں پاتی کہ ٹرنل میں جومبی ہے یا انسان پر وہ جیسے ہی گولی چلانے والے ہوتے ہیں سو آن ایک گانا گانے لگتی ہے جو کہ وہی گانا رہتا ہے جو وہ اپنے سکول پروگرام میں اسٹیج پر نہیں گا پائی تھی سو آن کی آواز سن کر وہ سولجر گولی نہیں چلاتا جس کے بعد آرمی والے دونے کی مدد کرتے ہیں ٹرنل کو پار کرنے میں اور مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تو یار بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اس طرح کے اور موویز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لو اور ہاں اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے